قرآن پاک پڑھو سورہ یاسین پاک پڑھو درود تاج پڑھو سورہ مزمل پڑھو ان کو توفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مدارات پہ وہ کام شروع کر رکھی ہیں انگلی مسلک پیوٹ رہی ہے جب آپ علماء کو دینے پڑھ رہے ہیں حالانکہ کئی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کئی نہیں لکھا حضرت دی نائن لوگوں کی یہ تعلیم تھی وہ یہ تو حجد گزار لوگ تھی حضرت ہیں کو تحجد والا بیٹھا وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک کے ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گئے رمضان میں کھولا تھا رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول نہیں یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے یہ تو تحجد والے تھے یہ تو پانچ پانچ سو نفل پڑھا کرتے تھے یہ تو سارا سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہ تو سارا سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے سوائے گلاف بخانے ٹول اور چول کیا لیے ہم نے ان کی زندگی سے کہاں ہیں ان کی تعلیمات کہاں ہیں ان کا پیغام نہیں بیٹا یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائے کرو کھو جانے کا دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گئے بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں ایک شادی کر لئی دو چار بچے ہو گئے نیگتے نوکری لب گئی اور میں پیچھے بھی گجنہ والا بیان کہہ کیا ہوں میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یہ اللہ امد میں نے دے دے ہم ہی وہ ہیں میں اکثر سوچتا ہوں جب اللہ پاک نے اللہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں آپ نے تورات کا متعلیہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں امت محمد کشان لکھی جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے پھر آگے پڑھتے ہیں پھر دعا کریں یا اللہ امت مجھے دے دے پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے پھر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ ارز کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس یہ پتر سب کی طرف سے آگئے ہیں اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے اب جو کوئی دو چرباتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو ختم کرتے ہیں آپ کو پیسے دینے نہ آئے یہ آپ سب کی طرف سے آگئے ہیں ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے لیکن امت کا حال دیکھو یا میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا کہ اللہ یہ امت مجھے دے امت کو اپنی اس لیے متر یہ کچھ کریے حضرت تم اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں صاحب مزار کا پیغام کیا ہے صرف داتا صاحب کے عرص تک محدود نہ رہے جو بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے داتا صاحب کی دعوت کیا تھی داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا ہم داتا صاحب کی دیکھ ہم داتا صاحب کی مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مخانوں سے تو نہیں آ کے گئے گئے کشل محجوب کسی نے کی خود پہ اپلایے ہم تو بس غلاف پہ ہم اللہ رادر جی غلاف کے لیے بھی سن لو امام آمد رضا کام فاضل برینوی آپ نے فرمایا جیتنی دیر پہلا گلاف خراب نہ ہو جہا دوسرا چڑھا ہوئی نہ کوئی لیکن ہم بس گلاف چاڑھائے کہ اوہ کیا کر دیا آپ تو فرمایا جیتنی دیر پہلا خراب نہ دوسرا چڑھا ہوئی نہ کوئی یہ تو گلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ اللہ والے کا مزار ہے اس کی جانر شوکت میں اضافہ ہوگا باقی گلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے ہم غلاف ہم مخانے ہم پھل اور دیگ سے آگے نہیں گئے بلکل بریک ہے ادھر کی ادھر ان کی تعلیم کیا تھی ان کا پیغام کیا تھا ان کی دعوت کیا تھی انہوں نے زندگی کیسے گزاری ان کی راتیں کیسی تھی ان کے دن کیسے تھے ہماری جانے بھلا ہم اسی بات پر خوشن گئے تھے مخانے بانڈائے چول بانڈائے گلاف چاڑھائے ٹول لائے کے گئے سا وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ گلاف چڑھائے نہ مخانے بانڈنا چاول بانڈنا وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے وہی نماز پڑھو وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر چلو وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائے آج ہم مزاروں پر سجدہ کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں غیر شریح حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں غیر شریح حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلی آپ مسلک پہ اٹھتی ہیں کس نے کہا کہ سجدہ جائے کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائے کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائے بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک اختیاط نکھی ان کا ہاتھ بھی نہ لگاؤ سائیڈ پہ دائیں طرف کڑے ہو جاؤ قرآن پاک پڑھو سورہ یاسین پڑھو درود تاج پڑھو سورہ مزمل پڑھو ان کو توفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھی ہیں انگلی مسلک پیوٹ رہی ہے جب آپ علماء کو دینے پڑھ رہے ہیں حالانکہ کئی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کئی نہیں لکھا حضرت دی نائن لوگوں کی یہ تعلیم تھی وہ یہ تو تحجد گزار لوگ تھی ہے کو تحجد والا بیٹھا وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک کے قرآن تلاوت کیا کرتے تھے ہمیں قرآن کھولیں ایک ایک سال ہو گئے رمضان میں کھولا تھا رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول نہیں یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے یہ تو تحجد والے تھے یہ تو پانچ پانچ سو نفل پڑھا کرتے تھے یہ تو سارا سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے یہ تو سارا سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے یہ تو نعمد لوگ تھے یہ تو محبتوں والے لوگ تھے ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت سوائے گلاف بخانے ٹول اور چول کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت کہاں ہیں ان کی تعلیمات حضرت کہاں ہیں ان کا پیغام حضرت نہیں بیٹھا یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائے کرو حضرت اب دیکھو نا میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت ان کا پیغام کیا تھا پانجویلے دی نماز پڑھ حضرت کیا تاریخ ہے حضرت کتنے سال پرانا میں دار ہے پاکتان میں چلو حضرت جی اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفرمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی میں چلو جی آپ کو انہی کے دو بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں ایک غوث عظم رضی اللہ ایک سلطان باہو رحمت اللہ ایک کیا کہتے ہیں ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شنیفہ جی کون سا سلسلہ سلسلہ بھی نہیں پتا چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے ملے نہیں گئے نا جاگے گزے میں ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے پورا جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ جب آپ نماز پڑے بغیر مزار پہ جاتی ہوں گے میں آپ سے سوال پوچھنے لگوں بتائیے اندر صاحبے مزار پہ کیا گزرتی ہوگی ہے بیٹا ان کو گلاف سے کیا خوشی ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی ان کو تیرے مخانوں سے کیا خوشی اگر تونے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پانچے وقت کی نماز پڑھ کے جاتھ وہ پھر خوش ہوں گے یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے جو انہوں نے تعلیم دی امت نے جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے سرو کر دیا ان کی تعلیمات لاکٹ اب دیکھو نا قربان جاؤں جی سانے اہلِ بیعت سیدہِ کائنات لیکھا آپ ہر رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کرتی تھی یہ کہنے کو بیٹا موسیقی ایک ہزار کو چھوٹی گنتی نہیں سال میں امت کو صرف ایک ماہ بیس ترابیاں پڑھنی پڑتی ہیں تسیدے تسیرے جیسی ہیں ہم سے بھی رونہ لے ہو جانے ہیں ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باز ان کی تو چھوڑے نا اسی پہ لفظیں پھرنے ہیں اور یہ دن کو کاری صاحب داس منٹ اوپر لگا دے جاتے کیا کے جانے ہیں حضرتہ ایتھکا ہی چڑھے آجے لیکن لکھا ہے سیدہِ کائنات ایک رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کریں اور لکھا ہے جب حضرتِ سیدنا بلالِ حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صدا فجر بلند کرتے تو روک اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی ایک ہزار نوافل ادا فرما چکی ہیں حضرتِ بلال عزانِ فجر روکے ارز کرتی ہیں ربا تیری رات ہی موک گئی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے وہ ایک ہزار نوافل پڑ کے بھی کار کرتی تھی تیری رات کا تم ہو گئی سجدہ مکمل نہیں ہوا لیکن امت کا حال ذرا دیکھو تو آج امت کے پاس پانچ نوازیں پڑھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے ایسے درجی اُر سے میں ایسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہیں دے دے میں کیمرہ بند کر آشان اوہ وجہ دے دسو کیوں نہیں پڑھ دے نوا چلو میں نے تو پیار سے پوچھا ہے نا اللہ دی بارگاہ چیز بھی جانا ہے نا اتھا بھی پوچھا نہیں ہے نا یہ آپ اور آپ کے نات کھائیں ہوں کہ جم میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائیں گا اور لٹر مارنے ہمیں مارے نا جائیوڑا بچے لگتے گی دے آو یہ پائی تو تیرا نات کھائیں کہیں دے دے میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں ہمیں جی کالا ہزا دکھت اللر دکھن دکھا و جا رب پوکا بالمالا کسفن سفا وہ سائے والا تو تیرا نات کھائیں گے قرآن نہیں وہ کہیں دے یہاں دے کوئی ہمیں بیٹھیں مارے آ جائیں گا کہ دے بچے لگتے میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو یہ پائی تو تیرا پائی نات کھائیں انہوں پوچھ لیں گی دے بہا کہ میاں جی قرآن جی دے لکھے آنے کتھو جناب نوے گا اللہ ہی ہے کہ جہنم میں مہنے میں میرا سایا بھی نہ جائے گا ہے قرآن کہہ رہا اذا زلزلت الارد زلزالہا واخرجت الارد اسکالہا قرآن اذا السماع فترت و اذا القواقب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور پوسرت عالمت نفس ما قدمت و اخ قرآن نظرہ دی قرآن اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مددسر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتیتا سالونا عال المجرمین وہ کیا کہیں گے مہا سالہ کا کون بھی سکر بھئی کیوں جنم چاہ گئے کیوں ساڑنڈے دے ہو میا نات خان میں کیا میرا سایا بھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں وہ بھئی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے فی جنتیتا سالونا عال المجرمین ما سالہ کا کون فی سکر کیوں جن رہے ہو آگ میں کیوں آگے جہنم میں کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا پتائیں گے وہ کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُفَلِّينَ ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ قرآن سنایا میں نے تجھے پتہ رہا تھی آن کریں میں نو روز شہر دار پرچیاں نا دو تے کہنا ہی ہیں تنو پرچیاں لے پڑھتے ہیں وہ دہ آدم آستے ہیں یا کار تھوڑی ساری انہذا بیڑا گرک کرنے ہیں ان کو کو ڈرار آب مجھ سے اپنی جی چپڑا جاتا جو فتوہ دےنا ہے انہوں نے میرے لئے دے لیں جو انہوں نے کہنا ہے کہیں دیں بیڑا گرک کر کرنے ہیں حضرت صاحب اسی شائرہ دین تے نہیں ہمارے لئے کوئی شائر اجت نہیں ہم بابوں سے بجرگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت اس نے کہہ دیا جی مینو روض حشردہ ڈارنا لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لے سکتے صدیقی اکبر ڈرے عمر فاروق ڈرے عثمان گنی ڈرے مولا مشکل کشا ڈرے امام ابو حنیفہ ڈرے امام مالک ڈرے امام حسن بسری ڈرے حبیب اعجمی ڈرے بلکہ میاں محمد بخشاہ ڈر کے کہیں عدل کرے تے تھر تھر کم مڑ اٹھیاں شانہ والے جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا گلا مصرہ بھی مجھے پتا ہے ساڑی بلےیاں دے ہاتھ اللہ جی مجھے پتا ہے پورا پہ لکھیں قرآن ڈرہا رہے ہیں بیٹھا قرآن ڈرہا ہے اسے دیان رکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی پہلے وجہ کیا بتائیں گے ہم نماز یا تو تیان رکھی ہو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کہند ہے کتے جانے ہیں قرآن سنایا ہے میں نے کوئی غالب یا میر تکی میر کی کوئی غزل نہیں سنایا میں نے آپ کو قرآن سنایا چلو آپس میں بیٹھے ہیں بابا جی دے مدارتیں آئے ہیں بابا جی خوش ہوں گے کیوں نہیں نماز کوئی کوئی ایک بچہ اٹھ کے منو گا جا آپس میں بیٹھے ہیں یار کوئی بگانے علماء بیٹھے ہیں میں آپ کا بھائی ہوں حضرت کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑھا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں دسوں ہاں کی وجہ ہے کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جاک انتظامی کیا ذریع صاحب جنہیں کہیں میرے مسجد ہو جنہیں دی کر چھوڑے نماز دے پڑھن کمز کا واقع ہے کیا ہوئی پائی ہو میرے ہو کوئی وجہ بتاؤ نہ یار اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینے نا دیوں ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یہ غلط ہے علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ میں تو پیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں اس دن اللہ پاک کو جواب دینے اس دن اللہ پاک کو جواب اور بھائی جتنے یہاں اب آپ بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تضلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا آپ بھی خیر فکائی کرنے لگا ہوں یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت ہاتھ میں اسم رحمت اللہ بڑے پاک اللہ کے ولیوں ان کے لئے لکھائے کے وہ مخلوق سے تھوڑا سائیڈ پہی کسی جنگل میں رہتے تھے جس نے جانا وہاں ملنے کے لئے جانا وہ حضرت کا ایک چانے والا تھا اس نے جب بھی جانا ہوں اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے میں محفل کرانی ہوں تو آپ نے فرمائے کر رہا انہوں نے حضور محفل محفل کرانی جیدن دوہی آو گے وہ لگا رہا استقامہ سے ایک دن حضرت میکہ چل دس کےڑی تریخ ہے میں آ جانگا تریخ تیہ ہو گئی آپ نے فرمائے بھئے ٹھیک ہے انہیں کسی تیری مان لئی محفل دا ٹائم دیش گئے تو تین میری ہمیں منہ نہیں ہیں اس میں کہتے ہیں حضور وہ کیا فرمائے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت حضرت کرسی سرسی تھی نہیں بینگے حضرت 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 میند تھی بیجن گے ٹھیک ہو گیا فرمائے جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا تیرا پہ باندھ نہیں انہیں کہا حضرت زرہ مرگن کھانے نہیں کھائیں گے ساتھے کھائیں گے وہ بھی ہو گیا فرمائے تیسرا میں جو کہوں گا تم سب کو کرنا بڑے گا اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا وہ دن آ گیا جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کیسی تو کیسی جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتمیہ سم با رہے ہیں وہ بھی آ گئے سارے جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتھیوں میں بیٹھ گئے انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی زمین تے کپڑا پایا فرمائے نا میں تھے بیٹھ معافل ختم ہو گئی لنگر شروع ہوا حضرت نے اپنی جیو سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا اپنے کھانا شروع اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لئے پکائیں سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے فرمائے نا پھائی اسی ہونہ کی کھانے تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمائے تھا جو کہوں گا وہ حضرت نے فرمائے دودھ دالے دی نا وڈی جڑی کھڑائی نہیں ہوں دی وہ لائے کے آو لائی گئی فرمائے اس کے نیچے چھولہ بناو اور آگ لگاو لگا دی گی فرمائے خوب آگ بھڑکاو خوب بھڑکای فرمائے اتنی آگ بھڑکاو کہ کھڑائی بھی آگ بن جائے جب کھڑائی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کھڑائی پر کھڑے ہو گئے فرمائے جو کی روٹی کا ہے خوش کیا کہ نیچے آگ جتنے معفل میں لوگ تھے نا فرمائے اس کھڑائی پر ننگے پیر کھڑے ہو گئے یہاں جتنی روٹیاں جتنی بوٹیاں جتنے چاول جتنی کھیر جتنے گلاس پانی پیائے سب حساب تو لوگوں کی چیہیں نہیں انہوں نے اس کی تیرے گئے یہ تاٹھی کرامت یہ اللہ کی میر ہے کہ آپ اس آگ نما کھڑائی پر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی فرمائے یار اج اس کھڑائی تھے ایس آگ تھے کھلو کے تم ایک معفل کا جواب نہیں دے سکتے اور کل وہ آگ جو اس آگ سے دس گناہ تیز ہوگی کھڑے ہو کہ اپنی ساری زندگی کا حساب کیا ہے جواب تو پتر دینا نہ ہوں کہ کیوں نماز ہے کیوں بھئی کھا کیوں آپس سے بیٹھے رہی ہیں بھولو تو کوئی ہو زین میری میتہ آنی پڑتا علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں براہ ان سے وجہ ڈھیک ہے کہ غلط ہے ہاں نہ کھا کیوں چوبیس دھی گھنٹے پنتے ہیں دن اور آگ کو ڈال کے چوبیس میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکورٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں سورہ مززمیل میں نے مکمل پڑی ہے سورہ رحمان سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے ازمائش نہ ہو جائے سورہ مززمیل دو رکتوں میں لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھر کتنے منٹ کی جماعت ہوئی جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً چودہ منٹ کی گئی ہے میں اس لئے اپنی فجر کاؤنٹ کر لے میں کہتا ہوں جی چوبیس گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں بیس منٹ ٹھیک ہے جی زہر کو دے دیئے پندرہ منٹ کتنے من گئے پینتیس منٹ اسر کو دے دیئے دس منٹ ہمیں بڑا کھولا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں کتنے بن گئے جی پنتالیس منٹ مغرب کو دے دیئے ہم نے ادھر جی پھر پندرہ منٹ کتنے ٹائم بن گیا جی ساٹھ منٹ عشاء کو ہم نے دے دیئے بیس منٹ کتنے بن گیا جی اب میں ایک آپ سے وہ خود سبھی سوال کرنے لگا ہوں وہ یار کتنے کام خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے اسی منٹ بھی نہیں رہے حضرت اتنے ہی حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے چوبیس گھنٹوں میں سے اسی منٹ بھی نہیں رہے حضرت باقی حضرت جی جو بائیس گھنٹے چالیس منٹ تے رہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ رَاتَ سو آئی ہے سو جا وَجَعَلْنَنَّ حَارَ مَعَاشَ دن آیا ہے کم کر اس نے رکا دادی کے گھر جا نانی کے گھر جا بھائی کو ملنے جا پہن کو ملنے جا سسرال جا ننیال جا ددیال جا ممانی کے گھر جا چاچی کے گھر جا خالہ کے گھر جا دوز کے پاس جا کس نے منع کیا بائیس گھنٹے چالیس منٹ تیرے ہیں بچیا لیکن اسی منٹ اسی منٹ اسی منٹ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کی ہیں پھر دیتے بھی نہیں ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز زیادہ نبی فاق علیہ السلام کا ذکر کرنے سے سباب بھی ہوگا ورکت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی گناہ بھی معاف ہوگی نامہ یا بال میں ریکیاں بھی لکھی جائیں گے اور بھی بڑے لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا صاحبے مزار بڑے خوش ہو کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے نہ ان کی یہ تعلیمات ہیں نہ ان کا یہ پیغام ہے نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے تو پتہ نہیں مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے یہ تو کوئی صاحبے کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے جو کچھ آپ میں چلو اس پر تفصیل نہیں جاؤں گا تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحبے مزار پر کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم ضرور پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ارسو ہے حضرت میرا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کارس ہو میا میر صاحب کارس ہو بابا صاحب کارس ہو یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے دکھاؤ مجھے کانکشل محجوب میں لکھا ہوا ہی ہے کہیں لکھا ہے اسر کا سائے کو پنگوڑے لگیں ہے کہیں لکھا ہوا اس لئے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے تمہیں دل سے خوش کر دیو ایک بار درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحبے مزار اصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی ادنا وَأَلَىٰ آدِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے نہیں اور یاد رکھیں جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع میں لیں تو بخل سے کام نہیں لیں بلکہ حدیث پاک ہے اَوْاَنْتَ مَجُنُون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا دو بارے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے کوشش کرو کہ دیوانگی آئے ہے یہ آئے دیوانگی ضرورت ہے دیوانگی کی حالیٰ ذری میں اکثر اپیش تر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم اپیش آج سے سو سال پہلے یہ شعر کھا تھا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غصب میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف آیاز پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے تھے حالیٰ اقبال کا دور بڑا سوڑا دور دیکھو نا جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہو جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہو جس دور میں سید میر علی شاہ ہو جس دور میں بابا نور محمد چھرا ہی ہوں جس دور میں بابا فقیر محمد ہو تو دور سونا نہیں تھا لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف اس لیے بطر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈونڈ ہمارا بڑا قیمتی سعودہ تھا کہیں کھو گئے ہیں یہ آپ اور آپ کے ناتھ کھائیں ہوں کہ جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائیں گے لیتر مارنے ہمیں مارے نہ جائیں مجھے لاکھیں گے پائی تو تیرا ناتھ کھائیں میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں ہاں ڈی کلہ اذا دکت الارد دکن دکا و جا ربوکا والمالک سفن سفا وہ سایہ والا تو تے تیرا ناتھ کھائیں گے قرآن نہیں وہ کہنے یادا کوئی ہمیں بیٹھیں مارے جائیں گے کہ دیو دے پچھے لگتے اماز سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو یہ پائی تیرا پائی ناتھ کھائیں انہوں پوچھلیں گے تے بہا کہ میاں جی قرآن جی تے لکھے آنے کہ جہنم میں مہینے میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا ہے قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارد زلزالہا و آخرجت الارد اسکالہا قرآن اذا سماع فترت و اذا القواقب انتصرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور پوسرت عالیمت نفس ما قدمت و اخ قرآن نظر جی قرآن اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدسر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ کیا کہیں گے ما سالا کا کنفی سکر بھئی کیوں جنم چاہ گئے کیوں ساڑنڈے دے ہو میاں نات خان میں کیا میرا سایہ بھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں بھئی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے کیوں جہنمی جہنم میں کیوں آگے جہنم میں کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا پتائیں گے وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے یہ قرآن سنایا میں نے تجھے بتر درہ تیان کریں میں نوروز شہر دارٹار پرچیاں نا دو تے کہنے ہی ہیں تے نو پرچیاں لے خدا دم آستے ہیں یا کار تھوڑی ساری انہذا بیڑا گرک کرنے ہیں ان کو کوئی ڈرار راب مجھ سے اپنی جی چھپڑا جاتا جو فتوہ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دائیں بیڑا گرک کر کر حضرت صاحب اسی شائرہ دین تے نہیں ہمارے لیے کوئی شائر اجت نہیں ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی کول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پر نہیں اٹھا کے لائیں گے بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت اس نے کہہ دیا جی مینوروز حشردہ ڈارنا لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پر تو نہیں لے سکتے صدیقی اکبر ڈرے عمر فاروق ڈرے عثمان گنی ڈرے مولا مشکل کشا ڈرے امام ابو حنیفہ ڈرے امام مالک ڈرے امام حسن بسری ڈرے حبیبِ عجمی ڈرے بلکہ میاں محمد بہت شاہد در کے کہیں عدل کرے تے تھر تھر کم مڑ اٹھیاں شانہ والے جی مجھے پتا ہے عدل اس کا اگلا مصرہ بھی مجھے پتا ہے ساڑی بلےیاں دے ہاتھ اللہ جی مجھے پتا ہے پورا پہ لکھیں قرآن ڈرہا رہا ہے قرآن ڈرہا ہے اسوی دیان رکھنے قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی پہلے وجہ کیا بتائیں گے ہم نماز یا تو دیان رکھی ہو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کیا رہا ہے کسے جانا ہیں میں نے قرآن سنایا ہے غالب یا میر تاکی میر کی أوغزل نہیں سنائی آپ کو میں نے آپ کو قرآن سنائی چلو آپس میں بیٹھے ہیں بابا جی سے مزارتیں آئے ہیں بابا جی خوش ہونگی کیوں نہیں نماز کوئی کوئی ایک بچہ اٹھ کے منوذ بجہ آپس میں بیٹھے ہیں یار کم بگانے علماء بیٹھے ہیں میں آپ کا بھائیں ہوں کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑھا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں دسوں ہاں کی وجہ ہے کل مسجد خرابی میں ملنا نہ جاک انتظامی کیا ذریعہ صاحب جنہیں کہیں نیرے مسجد ہو جنہیں دی کر چھوڑے نماز دے پڑھن کمز کا واقع ہے کیا ہوئی پائی ہو میرے ہو کوئی وجہ بتاؤ نہ یار اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینے نا اج دیوں ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یہ ظلطہ علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ میں تو پیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں اس دن اللہ پاک کو جواب دینے اس دن اللہ پاک کو جواب اور بھائی جتنے یہاں ابا بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہاتھ سے جوڑ کے کوئی کسی کی تذریر یا تذریق نہیں کرنے لگا آپ کی خیر کائی کرنے لگا ہوں یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ بڑے پاک اللہ کے منی ہوئے ہیں ان کے لئے لکھائے کے ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہی جس نے جانا وہاں ملنے کے لئے جانا وہ حضرت کا ایک چانے والا تھا اس نے جب بھی جانا تھا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے اب میں محفل کرانی ہوں تو آپ نے فرمائے کر رہا وہ لگا رہا استقامہ سے ایک دن حضرت بھی کہا چل دس کےڑی تریخ ہے میں آ جانگا تریخ تیہ ہو گئی آپ نے فرمائے بھی ٹھیک ہے انہیں کسی تیری من لئی محفل دا ٹائم دیش رہا تو تین میری ہوں ہی منہ نہیں اس میں جانگی دور وہ کیا فرمائے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت کرسی سرسی تھی نہیں بینگے حضرت زمین تے بیجن گے فرمائے جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا تیرا پا باندھ نہیں انہیں کہا حضرت زمین مرگن کھانے نہیں کھائیں گے سادے کھائیں گے وہ بھی ہو گیا فرمائے تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا بڑے گا اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا وہ دن آ گیا جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کیسی تو کیسی جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتمیہ سم با رہے ہیں وہ بھی آگے سارے جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے انہیں بڑھا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی زمین تے کپڑا پایا فرمائے نا معافل ختم ہو گئی لنگر شروع ہوا ہے حضرت نے اپنی جیو سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا اپنے کھانا شروع اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لئے پکائیں سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے فرمائے نا پھائی اسی اونہ کی کھانے تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمائے تھا جو کہوں گا وہ حضرت نے فرمائے دودھا لے دینا وڈی جڑی کھڑائی نہیں ہوں دی اوہ لائے کے آو لائی گئی فرمائے اس کے نیچے چولا بناو اور آگ لگاو لگا دی گئی فرمائے خوب آگ بھڑکاو خوب بھڑکایی فرمائے کڑائی پٹی رکھو